سوال پروفیسر صاحب سے ہے سر پیس کیا آپ بتائیں گے کہ مسمانوں کے زبال کے کیا اسواب ہیں اور وہ اسے زبال سے کیسے نکل سکتے ہیں یہ سوال کہ ہم جوالی مدعات کا اشکار کیوں ہیں نہ صرف مہم ہے بلکہ سب مسمانوں کے لیے ایک تفاقہ کسی ہے آج مسمان دانشوروں کو سوچنا تھے یہ کہ آج ہم ساری دنیا میں پٹ رہے ہیں خواہ ہمارے پرلے کشمیر سے ہے خواہ پہسینی سے خواہر خواہ پرسین سے خواہر خواہر راق سے ہے تو ہمیں کیوں اس جبل میں مختلاق کر دیا گیا اگر ہم دطور قوم اس کو سوچنے پر کس وچیں گے تو لازم ہمیں اس کا جوال ملے گا ہم بھی گوش گوش کے انسان ہیں نہ ہم گاس کھاتے ہیں نہ مٹی چاہتے ہیں آخر دنیا میں رہتے ہیں تو ہم نے کیا ایک جنب کیا ہوئے کہ ہمیں دوسری کو بتا رہی ہیں مار رہی ہیں تو کچھ تو وجہ ہے کہ ہم اپنے بازی بول چکے ہیں یا اپنے کردار بول چکے ہیں ہم اس پارے میں سوچا چاہیے میں نے اس پارے میں کچھ تفاقر دیا اور میں نے اس کی بہت سری وجوہات تلاش کی ہیں جو آج میں آپ سے کچھ شیئر کروں گا میرے نزدیک اس کی سب سے پہلی وجہ ہی ہے کہ ہم بطور قوم شدی جمعورت کا شکار ہے ہمیں فکر اور تفاقر کی عادت سے ہٹا دیا گیا ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں کسی قسم کے تفاقر کی یا گر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم تفاقر یا ایک ایسی امید سے بابستہ ہیں جس امید سے ہمیں قطعی طور کا کاملے بھی نصیب نہیں ہو سکتے ہیں جو کومی فکر سے ہٹ جاتی ہیں جو کومی سوچ بچا سے ہٹ جاتی ہیں جو فلا کا قلون سے ہٹ جاتی ہیں وہ تباہ جاتی ہیں اور ان کا بربادی لازمی جز بن جاتا ہے قرآن کریم نے اس بات کو بڑے بہت پیارے انداز میں کہا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں جو کامل رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں جو دل و دماغ رکھتے ہیں مگر سوچتے نہیں یہ بلکل جو کوئیں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بتر سورہ آلے راف آیت پن سے ہون نہیں کوئے کہ قرآن نہیں ان کو ننگروں کے نسبت دی ہے یہ تو وہ لوگ ہیں ان کو سوچ بچار کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ہم کسی قسم سے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں اور جو قومیں سوچ بچار سے مارا ہو جاتی ہیں وہ تقلیقی عمر سے دور ہو جاتی ہیں اور جو قومیں تقلیق نہیں کرتی ہیں وہ تقلید کرتی ہیں اور تقلید کے حوالے سے وہ بلکل بے حص اور بے بس ہو جاتی ہیں اور پھر جو قومیں تقلیق نہیں کرتی وہ بھوک اور خوف کا شکار ہوتی ہیں اور جو بھوک اور خوف عذابے نہیں ہے اور پھر جو قومیں بھوک اور خوف کا شکار ہوتی ہیں وہ بلاخر آہستہ آہستہ فرق میں بڑھ جاتی ہیں اور فرقہ بندی بھی ایک عذاب ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 105 آپ اس کے بارے میں بڑی واضح دلائل موجود ہیں کہ اللہ کو وہی لوگ پسان دیں اللہ کو وہ چیزیں پسان دیں اللہ کو وہ انسان پسان دیں جو تخلیق کرتے ہیں جو تقلید نہیں کرتے ہیں بلکہ تخلیق عمل کرتے ہیں وہ تخلیق سے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی قوم کو بھی اپنی نصر کو بھی فالہ پڑھ جاتی ہیں اگر آپ مسائل لیں تو ہم ایک مکھی کی مسائل لے سکتے ہیں کہ ہم جب ایک مکھی کو دیکھتی ہیں کہ وہ رزق شین کے باغ رہی ہے وہ تخلیق نہیں کرتی بلکہ رزق شین تھی ہے جب ہم اسے مار دیتے ہیں لیکن اس کے بڑک شاید کی مکھی جو ہے وہ رزق شین تھی نہیں بلکہ رزق دیتی ہے جب ہم اس کی آشیں نہیں اس کے گھر بناتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ تخلیقی عمل جب کسی قوم کا ختم ہو جاتے ہیں تو اس فنان اس کا مقدر بڑھ جاتی ہے اور جن قوموں نے بھی آج تخلیق کی عمل کیا ہے آج وہ عالب ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ قومیں کس طرح لوٹ رہی ہیں اور کسی کے سے مطمئن ہیں اور کس نے خوش ہیں اپنے ان چیزوں کے استعمال کر کے حالانکہ ہم اپنے بہت کی انتظاروں کو دے دیتی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم خوش ہیں کہ ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں حالانکہ وہ چیزیں ان کی نہیں ہیں وہ تو ان لوگوں نے ان کو دیئے ہیں جو ان کے معرض ذر سے اپنے محضرات اور اپنے صدر کا دیکھیں تو اس طرح سے جہاں بھی جب قرآن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو قرآن نے اشیف قوموں کے معتبارے میں بہت واضح طور پر کیا ہوئے کہ یہ وہ قومیں جب سوچ نصب بند کر دیتی ہیں تو ہم ان کا وہ عزت موطر کر دیتی ہیں ہم ان کا عزت ذائق کر دیتی ہیں جو ایک دارو نے میں یہی کہا تھا کہ اگر ہم آنک سے دیکھنا ختم کر دیں گے آنکن بھی ہو جائے گی دماغ سے دیکھنا بند کر دیں گے دماغ سنن ہو جائے گا ہم اگر انگلی سے کام کو نہ چھوڑ دیں گے انگلی سو جائے گی تو ہم نے جب اپنے دماغ کو سوچنے سمینے کی سرائج سے آپ پلک کر دی ہے تو اس کے مطبع دماغ آپ سوچنے کی سرائج سے محلوم ہو چکا ہے اور پھر یہ افیر سائکی ہے کہ ہم پھر فخر بھی کرتے ہیں اور پھر یہ سائکی کو دیکھنا ہے تو آپ دیواریں دیکھیں آپ رکشیں دیکھیں آپ لوگوں کی سائکی پر پڑھیں کہ وہ کیسے کیسے سلوگنز اور کیسے کیسے باتیں بتاتے ہیں کہ مطبع لوگوں کو خوش ہو کر نوز کرتے ہیں اور آپ نے ہو سکتا ہے کہ یہ رکشوں بھی کسی بیٹ کو دیکھا ہو کہ کلام والے میں سوچا سوچا بے پہنچا تو یہ کتنا ضرور کی بات ہے کہ ہم پھر فخر کرتے ہیں تو جب بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی نسل کو اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہمیں بھی دنیا میں جینا ہے ہمیں بھی چرکی کرنی ہے ہمیں بھی اس معاشرے میں بائزت بزارنا ہے ہم بھی اپنے آپ کو ایک باوقار قوم پرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے اندر فکری جمعوت ختم کرنا پڑے گا اور فکری جمعوت ہی کسی قوم کی موت ہے اور جب کوئی قوم فکر نہیں کرتی جب کوئی قوم سوچ بچا نہیں کرتی تو تباہی اس کی لازمہ مقدر بند ہی ہے اس حوالے سے قرآن کی بے اشمار آیات موجود ہیں اور ان آیات کو اگر میں یہاں ذکر کروں تو آپ بہت سانی سمجھ سکتے ہیں کہ تدب متفق قرآن کے بارے میں اتنی دفعہ ترائے گیا ہے لیکن ہم لوگوں نے کچھ لوگوں کی غلط تبلیغ کی وجہ سے کچھ لوگوں کے غلط وضاحت کی وجہ سے ہمیں اس طرف کبھی بھی قائل کرنے کی کوشش نہیں کہہ گی لیکن ہم توقع شکر کے لفظوں کے اندر الجی رہے ہیں حالانکہ یہ ان کے تراجیمی غلط ہیں ترجمہ جو شکر کہہ جاتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ روکی سکی کہاں شکر کرو ترجمہ یہ کہتے ہیں نعمت کے آثر کرو پھر شکر دا کرو صبر کا یہ مطلب ہے کہ وہاں میند تو صبر کرو صبر کا مطلب ہے کہ دوڑو باغو میند کرو ہاں راستے میں کو رکاوٹ آئے تو پھر صبر کرو جب ان چیزوں کو ہماری غلط بتاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس تمام تر طبعی کا ذمہ دار وہ مبلغ ہے یا مفسر ہے جس نے ہماری عوام کو ہماری نصر کو قرآن کی وہ سمت ہی نہیں دی ہے جو وردگاہ کی یا جو ترقی کی بتاتے ہیں آپ پھر اران ہمیں کہ قرآن گریب میں سات سو پچاس آیات وہے آیات ہیں جن پر صرف تدور تفقر کا زور دیا گیا ہے اور وہ ساری قائلات پر ہیں جبال پر ہیں سمندروں پر ہیں پہاروں پر ہیں تفلیق پر ہیں اور اس میں یہ بتائے گا کہ یہ ہوایات جن پر غور فکر کرو اور تم لازمان ان چیز کو پالو کے دین چیزوں کے پانے کی تمہیں حادثت آپ اگر ہم ان کی طرف جاتی نہیں ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتی ہیں پھر گلہ کرتے ہیں ہمیں بتائے نہیں جالا ہم تباہ ہو رہے ہیں ساری دنوں میں مسلمان اس وقت 57 کنٹریز ہیں اور 57 کنٹریز کے عالم یہ ہے کہ سبھی بیگر ہیں سبھی جنہیں ان کی دستہ نگر میں ہیں ان کے پاس مادی قبط ہے ان کے پاس ابرادی قبط ہے ان کے پاس اپلائش ہو رہا ہے ان کے پاس وایسی جیسی تنظیمیں بھی ہیں اگر خوش تو ہے صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم برسیت مجموعی فکر اور تفکر سے پاکوار ہو چکی ہے اور پھر جو لوگ فکر اور تفکر نہیں کرتے ہیں ان کو ہم خوش ہو کر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا اللہ کا نظام ہے اللہ کا نظام ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ رزق دیتا ہے اللہ اُلا دیتا ہے تو ہم اللہ کے دمیان سے ایک لفظ اٹھا لیتی ہیں اللہ کا قانون رزق دیتا ہے اللہ کا قانون اُلا دیتا ہے اگر ہم قانون کو اٹھا دیں تو اللہ کے دینے کا مطلب ٹریکٹ ہو جاتا ہے جو گھرت اسی ساتھ سے جب ہم قانون پر نفس کریں گے تو قانون جو ہے وہ تمام طرح میں وہ بتائے گا کہ اللہ نے ذابطیں بنائے ہوئے ہیں آج جو قانون آپ کے اعتقاہ پر نظر آرہی ہیں ان قانون پر کام کر رہی ہیں ان قانون کے ذابطیں پر کام کر رہی ہیں وہ تب وہ محفوظہ پر کام نہیں کھا رہی ہیں ان قانونوں پر لازمان اپنا ایک جگین پر ساکیہ ہوئے کہ یہ قولین الہی ہے غلط نہیں ہو سکتے اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہم بھی وہ اعتقاہ پائیں گے جسے پر اعتقاہ کے ہم متوفی ہیں اب جب ہم ان قولین پر حملی نہیں کرتے ہیں جب ان قولین پر توجہ نہیں کرتے ہیں جب ان قولین پر توجہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کبھی بھی وہ انام نہیں مل سکتا جو انام قدرت دن قوم مرکلیہ رکھا ہوا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ہی اندوستان ہے اب یہ ہی اندوستان میں ایک ہزار سال مسلمان بادشت کر کے گیا ہے کچھ نہیں کر کے گیا اس کا مطلب ہے کہ آپ جب سات سو بارہ میں محمد بن تاثم آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ قریبا تو مبیش ہزار سال مسلمان اور قومت کر کے اندوستان پر جاتا ہے اس کو نہ اس میں تیر ملتا ہے نہ جب سن ملتا ہے نہ سونہ ملتا ہے نہ چاندی ملتا ہے نہ وسائل ملتا ہے نہ پانی ملتا ہے اس کا مطلب ہے سب کچھ تھا کیوں نہیں ملا اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے قوم کو اپنے آپ کو اس فکر میں کوشش میں ڈالیں گی کوشش ہی نہیں کیا ہے کہ ہم بھی اس زمین سے پر حاصل کریں جسے قوم کو خوشحالی آسکتی ہے اور انہیں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جمہوریت کے قائل نہیں ہوتے باشت کے قائل ہوتے ہیں وہ عام طور سے آسانی کرتی ہیں ان کا ملتا ہے صرف باشت کو قائم کرنا ہوتا ہے مثلا آپ کے پچاس سال تک اکبر اعظم رہا ہے پچاس سال تک انویب رہا ہے لیکن ان لوگوں نے کبھی نہیں سوچا ہوا کہ ہم عوام کی خوشحالی کی بات کریں انہوں نے عوام کو غلام بنا کر رکھا ہوگا اور اسی دیکھئے سے ان کی اپنی سوالتیں کے لئے ان کو استعمال کرتے ہوں گے یا جیسے کہ فراؤن نہیں بنایا تھا پھر موسیٰ رہیت نے ان کو ازاد کیا تو یہ قرمی ہی ہوتا ہے باشاہ کہ باشاہ کبھی بھی نہیں کسی قوم کو رویت کے آنے دیتے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ شہر میں آگئے یہ فکر میں آگئے یہ تفقر میں آگئے یہ تدبر میں آگئے تو ہماری باشاہ کون رہنے دے گا یہ قرآن عوام کو دعوی دیتا ہے قرآن نے کہی ہر جگہ یہی کہا یا یو اللہ اے لوگو اے لوگو اے لوگو تو یہ قرآن بہت قطاب ہے جو عوام کو پکارتی ہے عوام کی بڑھائی کرتی ہے عوام کی بہتری کرتی ہے رب اللہ اپنے دنیا حسنتوں کا درست دیتی ہے کہ میری دنیا سوال دے سوال دے میری آفر سوال دے لیکن یہ لوگ دنیا سوالنے کے لئے آپ کو قریب بھی نہیں آنے دیں گے بلکہ آپ کو مرید غلام اور ملازم رکھیں گے تو یہ علمیاں جب تک ہم اپنی عوام کو اپنے بچوں کو اپنے طلبہ کو اپنے نصر کو نہیں بتاتے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہمیں اس طرح برباد کر رہے ہیں تو اس وقت تک نصر اسی توقع میں اسی شکر میں لگی رہے گی جس پر ہمیں ڈالا ہوئے ہیں سورہ کہاں میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واتہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ڈالغ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ تو اپنے کون کو پہتین لگوں سے بچاو اگر تو چاہتا ہے کہ تیری قوم پات Thursday ترکی کرو تیری قوم میں ایک اروج آئے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کون سے وہ تین لوگ ہیں جو میری قوم کو برباد کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کے نام بتاؤ تو وہ کہتے ہیں ان میں ایک فراون ہے فراون یہ جسے کہتے ہیں باشر ہو سکتا ہے انگیرہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو غلام رہ کر اپنی زمانیاتیں پوری کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو ازادی نہیں دینا چاہتا اور وہ فراون کیا کرتا تھا یہ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح غلاموں کو کوڑے لگا کر اپنے حرام بناتا کس طرح لوگوں کو غلام رہ کر اپنی صرف روٹی کتی ایک طرح مٹی ڈالتا اور وہ لوگ روٹی کھا کر صرف اس کا کام کرتے ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں تھی موسیقای حیصل نے کہا کہ دوسرا شخص کبھarna ہے انہیں کہا کہ دوسرا شخص قرون ہے اس نے کہا کہ وہ کیا ہے اس نے کہا کہ وہ مالت والد کا حامی ہے اور مالت والد کا مالک ہے اور وہ نہیں چاہ رہا کہ وہ لوگوں پر شعور آئیں وہ صرف یہ کہتے کہ میں خلققاق ڈسٹلس کے طور پر آج کی سمان میں رہوں اور یہ لوگ میرے غلام ہیں یا مزدور ہیں اور وہ میری ضرورتیں پری کریں اللہ تعالی نے کہا کہ موسیقای حیصل نے کہا تیسر شخص کبھا ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور پھر اس امید پر لوگوں کو جنرل تکھاتا رہتا ہے مقصد اس کے لیے ہوتا ہے کہ میں اپنے نام نفقہ پورا کروں اس کے مام ناس کی اسلام کا فلاہ کا پہبوز کا کوئی بہت آنے